سلمان خان نے کب کب خود کو عام انسان کی طرح کیا پیش کب کب سلمان خان اپنے اوپر سے سلیبٹی کا ٹیگ ہٹایا اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے سلمان خان کیسے روپ کے بارے میں جو فینس کو سکون دینے والا ہے سلمان خان جب ریاض میں تھے تو ان کی ملاقات ہولیول رشٹار جان ٹریبولٹا سے ہوئی اس طوران سلمان خان نے جان ٹریبولٹا کو اپنی پہنچان بتائی کئی لوگ سلمان کو اس لیے ٹرول کرنے لگے کہ سلمان خان کو ہولیوڈ کا ایکٹر نہیں جانتا اور انہیں اپنے بارے میں جا کر بتانا پڑا حالانکہ سلمان خان نے یہاں خود کو ایسے انسان کے طور پر پیش کیا جو سامان نہیں ہے انہوں نے شو آف اور ایٹیٹوڈ میں نہیں بلیب کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر سلمان خان چاہتے تو جان ٹریبولٹا سے نہیں ملتے اور اس ویڈیو کو بھی وائرل نہیں کیا جاتا مگر سلمان کا خود کو انٹرڈوس کرنا یہ بتاتا ہے کہ دراصل انہوں نے خود کو سپرسٹار کی طرح پیش نہیں کیا اور وہ وقت کے ساتھ ایٹیٹوڈ کو کافی پیچھے چھوڑ چکے ہیں سلمان خان نے ایک بار دوبائی کے مال میں سمپل لک میں گھوم رہے تھے اس طوران ان کے پاس بوڈی گارڈز بھی موجود تھے اب ظاہر ہے سلمان جہاں بھی ہوں بہا ویڈ تو موجود ہوگی ہی مگر دوبائی میں ایسا بلکل بھی نہیں ہوا سلمان خان نے اس طرح کی کپڑے پین رکھے تھے کہ کوئی بھی ان کے پاس نہیں پہنچا سلمان خان بھی اس پل کو انجوائی کرنے لگے انہوں نے مال میں ہی بیٹھ کر موبائل چلایا کافی دیر تک سلمان خان آرام سے بیٹھے رہی خاص بات یہ ہے کہ سلمان خان کے وڈی گارڈز نے بھی کسی کو بھی اس دوران پاس آنے سے منع نہیں کیا تھا ایک سپرسٹار کا یہ انداز فینس کو خاصا پسند آیا کنگفو سپرسٹار جیکی چین جب ہندوستان آئے تو وہ سلمان خان کے اسٹارڈم کو نہیں جانتے تھے حالانکہ سلمان خان نے یہاں بھی ایسا ختم اٹھایا جس کی خوب تعریف ہوئی سلمان خان خود جیکی چین سے ملنے پہنچ گئی اس کی جانکاری سونسود اور جیکی چین کو بھی نہیں تھی بعد میں سلمان نے جیکی چین کے ساتھ کچھ فوٹو بھی کھچوائی آپ کو بتا دیں جا کی چین تب کنگفو یوگا کے پرموشن کے لیے ممبئی پہنچے ہوئے تھے سلمان خان نے شارک خان سے ملنے کے لیے اپنے اسٹارڈم کو پیچھے چھوڑ دیا اور ایک طرح سے وہ عام شخص بن گئی دراصل سلمان سائیکل چلاتے ہوئے شارک کے گھر کے پاس منت پہنچے یہاں پہنستہ ہی انہوں نے دیکھا کہ شارک خان کے گھر کے باہر ان کے فینس کھڑے ہیں ایسے میں سلمان نے بھی کنگ خان کے گھر کے گیٹ پر دستک دی اور زور سے چلا دیا شارک خان بعد میں پتا چلا کہ دراصل شارک خان کی آواز سے لگانے والے سلمان خان تھے سلمان خان نے ایک بار ممبئی میں بہت سمپل لوگ میں دیکھے اور اس دوران انہیں جس نے بھی دیکھا وہ شوق تھا دراصل سلمان خان دبنگ تھری کی ڈبنگ کے لیے نکلے رات کا بگ تھا لہٰذا فوٹوگراپ پھرس بھی سلمان خان کو نہیں پہنچان پائی دوستو آپ کے حساب سے سلمان خان کی خود اپنی پہنچان بتانا ان کا پلس پوائنٹ بانتے ہیں یا پھر ان کا کرکری ہونا کمنٹ بوکس میں اپنی رائے ضرور دیں